یہ سامنے کمپنی کا آفیس ہے دو بندے اس میں جوب کر رہے ہیں ایک ہی تنخواہ تیسے زارے ہیں ایک ہی تین لاکھ ہیں دونوں ایک ہی انوشی سے پڑھیں ایک ہی سادزہ سے وہی آب وہ ہوا انہی سڑکوں سے آئے فیملی بیک گراؤنڈ بھی ایک جیسا ہے ذات برادری بھی ایک ہے تنخواہ میں اتنا فرقی ہوئے ہیں یہ آپ کے وقت کے پیسے نہیں دیتے آپ کی ویلیو کے پیسے دیتے ہیں یاد رکھیے گا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ میری زندگی کچھ ہٹ کر ہو تو پھر سب کم ہٹ کے کیجئے نا مسکرائیں بھی ہٹ کر اور ہاتھ بھی ہٹ کر ملائیں مسافہ کا انداز بھی کچھ ڈیفرنٹ ہونا چاہیے محنت بھی ہٹ کر کریں قربانی بھی ہٹ کر دیں انسان زندگی میں دو دفعہ پڑھتا ہے صحیح طرح جو دل لگا کر پڑھتا ہے نا ایک تو جب یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے ہوتا ہے کیونکہ پڑھے گا نہیں تو ڈگری کیسے اچھی ملے گی اور دوسرا جب جاب کے دوران اس سے پتا چلے کہ یہ نئی ڈگری حاصل کر لو تمہاری تنخواہ میں لاکھ روپے اضافہ ہو جائے گا جیسے ایگزیکٹیو ایم بی اے بہت سے لوگ کرتے ہیں آلریڈی پروفیشنل ہوتے ہیں لیکن ایگزیکٹیو ایم بی اے کرتے ہیں کہ تنخواہ بڑھ جائے تو لرننگ مشین بن جائیں اگر آپ تنخواہ میں اضافہ چاہتے ہیں ایک بندے سے کسی نے پوچ ملازموں کو جب ہائر کرتے ہو تنخواہ کس طرح دیتے ہو اس نے کہا اگر میرا ملازم میری ایک چھوٹی پرابلم کو حل کر سکتا ہے میں اس کو تیس ہزار دوں گا اگر وہ میری دس چھوٹی پرابلم کو حل کر سکتا ہے میں اسے ساٹھ ہزار دوں گا اگر وہ ایک بڑی پرابلم کو حل کر سکتا ہے ایک لاکھ دوں گا اگر دس بڑی پرابلم کو حل کر سکتا ہے اب میں اس کو دس لاکھ بھی دے دوں گا ایمپلائی جو جوب کر رہا ہے ایمپلائیر جو جوب دے رہا ہے دونوں کو نصیت کروں گا آپ اتنی جلدی جوب چھوڑے نہ کوشش کریں جہاں جوب آپ کر رہے ہیں وہی پر اپنی ویلیو کو بڑھا لیں کوئی نیا ہنر سیکھ لیں کوئی ڈگری لے لیں باس کے ساتھ نیگوسیشن کر لیں نئی جگہ پر جائیں گے نیا محول ہوگا نئے حالات ہوں گے یہاں پہ آپ سیٹ ہیں تھوڑا سا یہاں پہ انڈیور کریں اور ایمپلائیر کو بھی یہ کہا جائے گا کہ جو ایمپلائی آپ کے پاس ہے اگر آپ اسے خوش ہیں تو اس کو ریٹین رکھنے کے لیے اس کو اپنے پاس رکھنے کے لیے کوشش کر لیں اچھی جوب آفر دیں اور محول اچھا دے دیں تاکہ وہ جو ازمایا ہوا ہے وہی آپ کے پاس رہے اول تو ڈگری کے فوراں بعد جوب کی طرف نہ جائیں تھوڑی اپنی ویلیو کو بڑھا لیں تھوڑی اپنی ذات میں مضبوطی لیں آئیں جیسے پاکستان نے دس ہزار تقریبا انجینئر سالانہ بن رہے ہیں لیکن آگے جوب کرنے جب جائیں گے ٹیکنیکل سکلز تو سب کے پاس ہے تو وہ کس طرح منفرد ہوں گے کیا ان میں خاص بات ایسی ہے کہ ایمپلائیر ان کو جوب دے وہ دفرینشل ایج وہ خاص کالٹی جو آپ دکھائیں فوراں آپ کو جوب مل جائے اس کو حاصل کر لیں کہا جاتا ہے کہ دنیا ساری کے اندر یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کو اگر حاصل کر لیا جائے تو جوب کے پروسپیکٹس اچھے ہو جاتے ہیں اور ترخواہ بھی اچھی ملتی ہے ریسرچ کے مطابق انگریزی بولنے سننے لکھنے اور پڑھنے والے کو جو اچھی پڑھ لیتا ہے اچھا بول لیتا ہے اس کی ترخواہ میں بائی سے پچیس ہزار روپے اضافہ ہوتا ہے نمبر دو کمپیوٹر سکلز ایک تو یہ نا آپ آئی ٹی پڑھ رہے ہیں نہیں جو کچھ بھی آپ ہیں اپنی اس پڑھائی کو کمپیوٹر سے نتی کر لیں آپ کسان اپنی زراد کو نتی کر لیں آپ انجنر اپنی انجنرین کو نتی کر لیں آپ ہاؤس وائف ہیں اپنے گھر کے معاملات کو کمپیوٹر سے نتی کر لیں نمبر ثری کانفیڈنس خود اعتمادی کا خزانہ یہ سب سے اہم ترین ہے اگر آپ پس علم ہوگا جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں اچھی جانکاری ہوگی اب آپ کے اندر خود اعتمادی اور کانفیڈنس ہوگا یاد رکھئے بیس سے تیس سال کے عمر میں تنخواہ بڑھنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں کیوں ابھی آپ نئے نئے ہوتے ہیں تجربہ سیکھ رہے ہوتے ہیں اور نئی ڈگری بھی لے رہے ہوتے ہیں اور اس انوائرمنٹ میں گروہ کرنے کا آپ کے اندر چارم ہوتا ہے تو امپلائر بہت دیکھ لیتا ہے اور تنخواہ بڑھتی ہے لیکن چالیس پچاس سال کے بعد تنخواہ بڑھنے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں اور ریٹائرمنٹ کے قریب تو بالکل زیرو یونیورسٹی ایڈکیشن ضرور ضرور حاصل کریں یونیورسٹی کی ڈگری لے کے جب آپ مارکٹ میں آئیں گے اور اس ڈگری کو پھر تجربے کا تڑکہ لگے گا تو اچھی تنخواہ ملے گی اور ساری زندگی گراف اوپر ہی چڑھتا رہے گا اور اگر واقعی اچھی اپشن مل رہی ہے جس جگہ آپ کام کر رہے ہیں وہاں تنگ ہے اور جس جگہ جانے کا سوچ رہے ہیں وہاں پہ تنخواہ بھی اچھی ہے لرننگ آپرچونٹی ہے پرموشن بھی ہے تو اب چلے جائیں اور ایک تحقیق کے مطابق اگر بہت اچھی سیلریش چاہیے تو پھر آپ کسی دوسرے شہر یا دوسرے ملک میں بھی جاتے ہیں تو وہاں بھی اچھی اپشن آپ کو مل سکتے ہیں کارپریٹ ورلڈ میں ایک اصول ہے کہ آپ نے جو کام کیا آپ نے جو کریٹیوٹی نئی بات ایجاد کی جو محنت کی کسی اور کو اس کا کریڈٹ نہ لینے دیں آپ نے کیا نا جلدی جلدی باس کو پتا چل جائے ای میل کے ذریعے یا کسی ذریعے ڈریکٹ پریزنٹیشن دے کے کہ جی یہ کام میرا ہے تاکہ نوٹس میں رہے تحقیق کے مطابق بیس فیصد ایمپلائیز دے ڈونٹ میٹ دیر ایکسپیکٹیشن بیس فیصد ملازمین ایسے ہیں جو کہ امیدوں پر پورا نہیں اترتے سیونٹی پرسنٹ دے میٹ ایکسپیکٹیشن ستر فیصد ایسے ہیں کہ جو گول ان کو دیا تھا انہوں نے پورا کر لیا وہ امیدوں پر پورا اترے اور دس فیصد وہ ملازمین ہیں جنہوں نے نوکری پر رہتے ہوئے امید سے زیادہ کام کیا اچھا پرفارم کیا ان کے ریزلٹس بہت اچھے تھے بس ان میں آپ نے آنا ہے اگر ان دس فیصد میں آپ آگئے آپ کا سیٹھ آپ کا مالک آپ کا امپلائیر اب وہ آپ کو کمپنی کا پریشیس ایسٹ سمجھے گا خزانہ سمجھے گا اور ریٹین رکھنے کے لیے ضرور پی ریز دے گا اسی اچھے وقت میں تنخواہ بڑھانے کا مطالبہ کریں جیسے آپ کے ذریعے کوئی پروجیکٹ مکمل ہوا آپ کے ذریعے کوئی نیا کلائنٹ آیا اب یہ وقت اچھا ہے اس وقت میں آپ مینجر کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں بڑے اچھے انداز سے اس کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کے آنے سے کمپنی کو کیا فائدہ ہوا اور مزید آپ کیا فائدے کمپنی کو پہنچا سکتے ہیں اور جب بھی تنخواہ بڑھانے کی بات ہو یوں مت سوال کریں کہ آگے سے فوراں ہاں یا نہ ہو جائے جیسے کیا آپ میری تنخواہ بڑھا رہے ہیں اب یا تو ہاں کر دے گا یا نہ کر دے گا نہیں ایسا سوال کریں کہ میں اپنی تنخواہ میں بیس فیصد اضافہ چاہتا ہوں تو مجھے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا اور آخر میں ایک بات یاد رکھے گا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں انہیں ہر جگہ سے اچھے پیسے مل جانے ہوتے ہیں اب وہ پیسے تو ہر جگہ سے مل جائیں گے تو ان کی کنسیڈریشنل پیسہ نہیں ہوتی بلکہ انہیں چاہیے کہ انہیں اس جگہ عزت ملے فیصلوں میں ان کو شامل کیا جائے اور ان کو ایک ریسپیکٹ اور ریگارڈ دیا جائے پیسے کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ بھی ان کی پوری کی جائیں اور ایسے لوگ واقعی حساسہ ہوتے ہیں انہیں جگہ مل جاتی ہے یہ جب آپ کے پاس رہیں گے آپ کو زیادہ فائدہ پہنچائیں گے so if you are willing to give them a pay raise it is in your benefit